نواز شفکی مریم نواز کے ہمراہ انہیں 130 میں انتخابی ریلی مہنی روڈ، راوی روڈ، بند روڈ اور دیگر علاقوں میں آمد کارکنان کے جانب سے پوری تفاق استقبال پھولوں کی پتیان اچھابر نواز شریف کو انتقام کی عادت ہے ان کی سیاست تشدد کی سیاست ہے چاتھی بار بھی انہوں نے انہی سے لڑنا ہے اور پھر رونا دونا شروع کر دینا ہے تیر پر تھپا لگا کر انتقام کی سیاست کو ختم کریں ہم مل کر شیر کا شکار کریں گے بلاول بھٹو کے بار دروبی پنجاب دی نواز شریف نے بیا کنی خدمت کی تھی بھاول پور دے ویچ پہلی پہلی ویٹرین یونیورسٹی الحمدللہ نواز شریف نے بڑھائی اور انہوں بیلڈنگ نو مکمل کر آیا دوائیاں فری کتیاں اگر رب کو منظور ہویا نواز شریف کو وزیر آزم بڑھائیا میری زندگی رہی تو احمد پر شریف کو ظلہ بنا سون چاہلا دوہزار آٹھ سے پہلے جنوبی پنجاب کا کیا حال تھا دوہزار اٹھارو میں جب نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا اس سے پہلے نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی بہت خدمت کی چند دن پہلے ایک مہرباد نے کہا کہ شہباز شریف بہت باتیں کرتا ہے میرا جواب ہے کہ طیب اردوان ہسپٹل کس نے بنایا بہاورپور کے وکٹوریا ہسپٹل میں دل کے مریضوں کو علاشی سہولت دی گئی نواز شریف نے جنوبی پنجاب کو موٹر وے کا توفہ دیا اگر آپ نے نواز شریف کو وزیر آزم بنایا تو میں احمد پر شرکیہ کو ظلہ بناوں گا نواز شریف نے پنجاب کے سارے ہسپتالوں میں عدویات مفتی سیٹی سکین بھی مفت کیا ترقی مل کر دن رات محنت کر کے ہوتی ہے آپ کے بچوں کو گرزے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار اپنے علاقے میں شروع کر سکیں صدر مسلم نواز شریف کا احمد پر شرکیہ میں جلسے سے خطاب وفاقی حکومت الیکشن سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے جوان فراہم کرنے کے لیے تیار وزارت داخلہ نے انتخابات میں فوج دائناتی کی سمگری وفاقی کابینہ کو بھیجوا دی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد فوج دائنات کی جائے گی الیکشن کمیشن نے بھی فوج دائناتی کے لیے خط لکھا تھا سپریم کورٹ نے سابق جج شاکت عزیز صدیقی کی اپیر پر فیصلہ محفوظ کر لیا سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے بغیر کاروائی کے جج کو ہٹایا اگر تقریر کرنے پر جج کو ہٹایا جائے تو پھر آدھی اطلیہ گھر چلی جائے گی ورڈ آف کنڈکٹ جج کو تقریر کرنے سے نہیں روکتا قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ الزامات سچے ہیں یا جھوٹے کیا آپ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آنا چاہیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان توازن خراب نہ ہو شاکت عزیز صدیقی کیس فیصلہ پچاس سال تک عدالتی نظیر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سابق جج شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خیراف کیس میرے مارکس شاکت صدیقی کے الزامات سچے نہیں تو کیا ہوگا شاکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں مخالف فریقین اسے جھٹلا رہے ہیں کون سچا ہے کون نہیں یہ پتہ لگانے کیلئے کیا کرنا ہوگا چیف جسٹس کا استثار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو پہلے انکواری کرانا چاہیے تھی وکیل حامد خان کے دلائل شاکت عزیز صدیقی ریٹائر ہو چکے وہ طور جج بحال نہیں ہو سکتے سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ معاملہ نہیں دیکھ سکتی خاجہ حارس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی سفارش کل ادم ہوئی تو الزامات درست تصور ہوں گے کیا وکیل خاجہ حارس وکیل کی اجازت آئین پاکستان دیتا ہے چیف جسٹس کے رماغ لیٹائر جوڈیشل کاؤنسل میں کاروائی کا اختیار دینے سے مطالق اہم پیشروف وفاقی کاروائی کا اختیار ختم کرنے والے آفیہ شہربانوں کیس میں اپیل دائر ایٹانی جنرل نے شاکت صدیقی کیس کے ساتھ اپیل بھی سننے کی تجویز دے دی آفیہ شہربانوں کیس کا فیصلہ کردم ہو جائے تو یہ معاملہ کاؤنسل میں جا سکتا ہے جج کو انکواری کے بغیر ہٹایا نہیں جا سکتا یہ بنیادی حق کا معاملہ ہے شاکت صدیقی کیس میں ان کی مراد بہار کرنے کا آرر بھی ہو سکتا ہے ایٹانی جنرل کے دلائل ہم کاروائی کو کیسے آکے بڑھائیں چیف جسٹس کا سوال سپریم کورڈ از خود نوٹس لے وکیل خاجہ حارس کی تجویز اگر ایک ادارہ میں کرپشن ہو تو کسی جج کو کیا کرنا چاہیے چیف جسٹس کیسے ساتھ اسے اپنے چیف جسٹس کو بتانا چاہیے وکیل خاجہ حارس کیا انکواری کے بغیر جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے کیا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا جا سکتا ہے کیا تقریر کا مرسک اندرک تسلیم کر لینے پر انکواری کی ضرورت باقی تھی اگر انکواری آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوئی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا حکم نامہ سپریم کورٹ نے بکلا سے تین ہفتوں میں سوالات پر تحریری جواب طلب کر لیے اگر ضروری سمجھے تو مزید عدارتی کاروائی بھی ہو سکتی ہے حکم نامہ جاری قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسیملی توڑی ملک میں آئینی بہران کی وجہ بنے کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کاروائی کی جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ حکمیں امتلاع لینے کے بعد مقدمہ سمات کے لیے مقرر نہیں کرنے دیا گیا کیا سپریم کورٹ میں مقدمے کو نہ لگانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ حیرہ پھیلی کی گئی قاسم سوری نے حکمیں امتلاع لے کر پوری اسیملی مدت کو انجوائے کیا اب کہہ رہے ہیں کہ اسیملی ختم کیس اغیر معصر ہو گیا چیف جسٹس کاسی فائزی سا قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یک جا کر دیا تھا وکیل نئیم بخاری کے دلائل کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں مقدمات کیسے یک جا کر آ جاتے ہیں معلوم ہے انیس سو بیاسی سے وکیل ہوں مقدمہ کیسے یک جا ہوا اور اتنا عرصہ مقرر کیوں نہ ہوا اپنی انقواری بھی کریں گے چیف جسٹس کے قاسم سوری نہ اہلی کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ نے قاسم سوری کو ذات حیثیت میں طلب کر لیا قاسم سوری کو اپنے دستخط کے ساتھ خود جواب جمع کرانے کی ہدایت عدالت نے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی جواب طلب کر لیا سمات ایک ماہ کے لئے ملتوی لاہور میں براور بھوٹو کی انتخاب مہم میں آصفہ بھوٹو زرداری بھی متحرک پیپلز پارٹی لوگوں سے گھر چھینٹی نہیں گھر دیتی ہے براور بھوٹو پاکستان میں تیس لاکھ گھر دیں گے آٹھ فیوری کو تیر پھر موہر لگا کر براور کو موقع دیں تاکہ وہ عوام کے حقوق لے کر لڑ سکیں آصفہ بھوٹو کا خطاب فروری دوہزار چوبیس کو جو عام انتخابات ہو رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے کچھ لوگ یہ اس طرح کی افواہ سازی میں مصروف ہیں کہ بس جی وہ باہر سے تو کوئی صحافی آنی رہے نہ آپ جرور سے آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے ویزا کی درخواست دی ہے ٹوٹل جو ہے جو درخواستیں ملی ہیں میڈیا کے مختلف اداروں کی طرف سے اس کی تعداد ایک سو چوہتر ہے برطانیہ سے پچیس درخواستیں جپان سے تیرہ درخواستیں جو ہے وہ پراسس میں ہیں کینیڈا سے کوئی پانچ وہاں کے پارلیمنٹ کے کوئی ارکان ہیں انہوں نے درخواست دی ہے بین الاقوامی صحافی اور ابزرورز جو اجازت نامیں لے رہے ہیں وہ اجازت نامیں تین بڑے شہروں کے لیے دیے جا رہے ہیں کراچی لاہور اور اسلام آباد انتخابات کے حوالے سے کیا سرائیوں سے گریز کیا جائے کچھ لوگ الیکشن کے حوالے سے افواسازی میں مصروف ہیں الیکشن کی گورج کے لیے غیر ملکی صحافی اور مبصرین اجازت نامیں لے رہے ہیں بیرونے ممارک بہت سے صحافیوں نے پاکستان ویزر کے لیے درخواست دی ہیں ابھی تک ہمیں 174 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جپان سے 13 اور برطانیہ سے 25 درخواستیں پروسس میں ہیں کینیڈا کے پانچ ارکین پارلیمنٹ نے بھی درخواست دی ہیں کیرانچی لاہور اور اسلام آباد کے لیے اجازت نامیں دیے جا رہے ہیں غیر ملکیوں اور اپنے شہیوں کو بھرپور سیکیورٹی دیں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضی صولنگی کی پریس کانفرنس بہت ہی مشکل ترین حالات میں انہوں کے پی کا بھی دورہ کیا ہے پھر وہ پنجاب بھی جسے کر رہے ہیں ہمارا ملک جو ہے مضبوط ہاتھوں میں دفاع کے لحاظ سے اور انشاءاللہ وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے جمعان اور ہمارے law enforcement agencies کے لوگ عوام جو ہے وہ طاقتور ہے انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے الیکشن میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام کی تائید سے ہم کسی چور دروازے کے ذریعے حکومت میں نہیں آئیں گے عوام کی طاقت سے کسی چور دروازے سے نہیں عوام کی طاقت سے حکومت میں آئیں گے عوام کی طاقت سے الیکشن لے رہے ہیں پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت آئین اور رول آف لاغ کے لیے قربانیاں دیں شیرمن پیپلز پارٹی نے مشکل حالات میں کے پی کا دورہ کیا سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا دفاع کے لحاظ سے ہمارا ملک مضبوط ہاتھوں میں ہے سیکیورٹی فورسز کے جوان دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور سابق صدر عاصف علی زردار اسلام آباس سے لاہور پہنچ گئے پیپلز پارٹی کی مرکزی کے عادت کو بھی لاہور طلب کر لیا بلاول بھٹو کی این اے 127 کی انتخابی مہم کا جائزہ لیا جائے گا